اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایم ڈی کیٹ وکیب کو اچھے طریقے سے کیسے جو ہے وہ میمورائز کرنا ہے کہ اس میں کیا ٹرکس ہیں کہ ہم جو ہے وہ ورڈز کے میننگز اور ان کے سیننیمز کو جو ہے وہ آسانی سے گیس کر سکیں کیونکہ اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ورڈ جو ہے وہ اس کا آئیڈیا ہوتا ہے اس کے میننگ کا بھی لیکن اس کے سیننیمز کا پرابلم بن جاتا ہے تو اس سوالے سے کیا ٹیپس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ریگولر سیکنسز کو جو ہے وہ پریپیر کرنا ہے ایم ڈی کیٹ وکیب کو اس میں آپ نے ریگولیریٹی لانی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیلی شیل بنائیں کہ ایم ڈی کیٹ وکیب چاہے جو ہے وہ آپ کو ایل ایم ایس والے پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا ہے آپ نے ایک ریگولر شیل بنانا ہے جس میں ڈیلی بیس پہ آپ جتنے کر سکتے ہیں وہ بہترین رہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ پانچ سے دس ورڈ اس کے بات یہ ہے کہ ان ورڈ کو ایسیلی میمرائز کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پیکٹوریل فارم میں آپ کے پاس وکیب ہونی چاہیے یعنی کہ پیکٹوریل ہوکیب ہوگی تو آپ جو ہے اس ورڈ کے جو آپ پکچر دی ہوئی ہے وہ آپ کے ایک مائن سیٹ بن جائے گا کہ اس پکچر کے ساتھ یہ جو ہے ورڈ تھا یا اس ورڈ کے ساتھ یہ پکچر تھی تو اس طرح جو ہے وہ ان کی جو کو ریلیشن ہے اس سے جو آپ کو ایسیلی جو آپ رہے ممبر کر سکتے ہیں جو تیسرا ہی سوالے سے ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیمانکس بنا لیں جس طرح آپ کہتے ہیں ٹوٹ کے آپ نے بنائے ہوں گے کہ بڑے فگرز کو یاد کرنے کے لئے ہم ٹوٹ کے بنا لیتے ہیں تو نیمانکس بنائیں اپنے نیمانک بنائیں تو زیادہ بہتر ہے کسی ورڈ کا نیمانک بنائیں نیمانک بنائیں اس کے میننگ یاد کرنے کے لئے اردو میں کیونکہ اگر آپ کو کسی ورڈ کا اردو میں میننگ آتا ہے تو آپ جو ایکسکلوٹنگ آپشن کے تعدے آپ ایسیلی جو کوئی اس کا آپشن ہے وہ آپ ٹک کرسکتے ہیں ایکسکلوٹنگ آپشن سے مراجعہ ہوتا ہے کہ تین آپشن ہیں چار آپشن ہیں جن میں سے آپ کو دو کپتہ ہے کہ یہ نہیں بن سکتے ان کا میننگ آتا ہے کسی دو میں کینفیون ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ایکسکلوٹنگ آپشن آپ جو اگر نیمانک کے تحت آپ کو ورڈ کے میننگ یاد ہو جاتے ہیں تو یہ ایزی رہے گا نیمانک آپ خود بنا سکتے ہیں میں جو ایک نیمانک پر بنا ہوا ہے پورا جو ایمڈی کینٹ ہوکیب کا وہ میں اس کا جو ڈرائیو کا لنک شیئر کر دوں گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ نیمانک ہو گئے آپ سیر پر بھی بنا سکتے ہیں اور پر اور ایک اور ٹھیک یہ ہے کہ اگر آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں یعنی کہ آپ سٹوڈنٹس یا فرنڈز اپس میں بیٹھ کے سٹڈی کرتے ہیں ایک گروپ سٹڈی تو اس میں یہ کریں کہ آپ پایف یو ٹین ورڈز جو کرتے ہیں وہ اپس میں ڈسکس کریں ایک دوسری کو جب وہ سنائیں ان کے میننگز ان کے سیننیمز ان کے جو مین بات ہیں میننگ آپ سنائیں ان کو اپلائی کریں کیسے اگر کوئی بھی ورڈز کرتے ہیں ورڈ ہے فرض کرتے ہیں کمپیلڈ ہے آپ کی وکیب میں ورڈ تو آپ ایک دوسرے کو گئے ہیں کہ آپ کو کسی سیزنے کمپیلڈ کیا ہوا ہے یا کمپیلڈ کیا ہوا ہے مدبوئی کیا ہے آپ کی اس طرح جب آپ ڈیلی بیسٹ پر یوز کریں گے ورڈز کو تو یہ ایزی رہے گا یہ ٹھیک ہے اس حوالے سے اور یہ ہے کہ آپ اس کی ریویجن کے شیڈل بنائیں فرض کرتے ہیں آپ ففٹی کر لیتے ہیں تھرٹی کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک بار ان کو پیچھے سے ہوایز کہیں اور یہ کوئی سوالے سے اہم بات یہ ہے کہ بھوکیب جو دی ہوئی ہیں ان کے اندر اکیپس کی ہو سٹار کی ہو یا اور بھی ہو تو انہوں نے ایک ورڈ کے بیس بیس سننیمز دی ہوئے ہیں ان کو میمورائز کرنے کے بہترین فن یہ ہے کہ آپ ایک اس طرح کریں کہ جو ورڈز کے سننیم آپ کو آتے ہیں ان میں دی ہوئے ان کو ایک بار جسٹ اور ریڈوٹ کرنے جن جو سننیم دی ہوئے اور آپ کو نہیں آتے آپ ان کو میمورائز کریں وہ میکسیمم چار یا پانچ ہوں گے تو وہ آپ ان کے ورڈ کے میننک کے ساتھ ان کو میمورائز کر سکتے ہیں یہ تھی سوالے سے ٹرکس کہ آپ نے ورکیب کو کیسے پریپر کرنا ہے ورکیب میں جسٹ یہ نہیں کہ وہ میننک پھول سکتا ہے بلکہ ورکیب میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ان کو ڈکشن کے حوالے سے پھول سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساجی ہے کہ کوئی سنٹنس دے سکتا ہے کہ ان میں کون سا ورڈ سوٹ کرتا ہے تو اس سوالے سے آپ کو جب ورکیب پھول ہونا چاہیے یہ تھی سوالے سے ٹرکس کے کیسے آپ ان کو میمورائز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں زیادہ ڈیوریشن تک